اسلام علیکم جی میرا نام ہے اسامہ شاہد صوبی ایگرو مشینری یوٹیوب چینل پہ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح ہم آج پھر آپ کے لیے ایک جدید کٹائی والی مشین لے کے آئی ہے جو کہ آپ کے ہر قسم کے کٹائی کے جو ان سے مسائل ہیں ان کو حل کرے گی ہر فصل پہ کار آمد ہوگی عموماً جو پرابلم آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مشین سارے کام نہیں تھی کر پاتی اور لیبر جو انسی ہے اس کی وجہ سے کام بروقت نہیں ہو پاتا اور کام اچھا نہیں ہو پاتا تو آج ہم آپ کے لیے جو مشین لے کے آئے ہیں یہ ایک ٹو ویل منی ٹریکٹر کے ساتھ چار فٹ کی ریپر مشین ہے بہت ہی مفید مشین ہے ہم ساری بات کریں گے کہ اس سے فائدے آپ کے کیا کیا ہوتے ہیں اور آپ کیسے کیسے کام اس سے لے سکتے ہیں اور اس کے اضافی کیا کیا آپ اس سے فائدے لے سکتے ہیں اور کام لے سکتے ہیں ہمارے آنے والی ساری ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آخر میں ہم اس کی پرائیس آفٹر سیل سرویس اور سپیر پارٹس کی بھی بات کریں گے اور آپ کے سارے جو سے سوالات ہیں ان کو مکمل ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہنڈائی کمپنی کی مشین ہے ساتھ ہارس پوور کی جس کے ساتھ ہم نے چار فٹ کی یہ ریپر مشین لگائی ہے ریپر تو اور بھی قسم کی ہے مثال کے طور پر میں کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ اگر میری بائیں جانب دیکھیں تو یہ بھی ایک ریپر مشین ہے جو کہ اس مشین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے لیکن اس کی ڈبل چین ہے اور یہ گندم اور چاول کے لیے تو بڑی کارگر ہے لیکن بڑی فصل اس سے صحیح نہیں تھی کاتی جاتی یہ جو نیا موڈل ہمارے پاس آیا ہے اس نے زمیدار بھائیوں کی تقریباً ساری کٹائی کی پرابلم کو ختم کر دی ہے چاہے آپ گندم کٹیں جوار کٹیں مجی کٹیں چری کٹیں باجرہ کٹیں لوسن کٹیں یا کوئی بھی کٹائی کریں تو یہ آپ کی مشین جو انسی ہے کس طرح اس کے اوپر کارگر ہوگی ہم اس کی بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ اس مشین کے اس کو جونسا پیچھے سے چلایا کیسے جاتا ہے تو یہ ایک جونسا ہے اس کے کلچ سسٹم ہے جی آپ مشین کو ریکول سٹارٹ ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جونسا ہے اس کی یہ ریس ہے یہاں سے اس کی ریس اڈجسٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے کلچ ہیں جی یہ اس کا فارورڈ کرچ ہے یہ اس کا ریورس کلچ ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ہینڈل کو اپنی ہائٹ کے مطابق جونسا ہے اوپر نیچے اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اس کو کرنا چاہیں تو یہ جو سات ہرس پر کی مشین ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر آپ کا سواس سے ڈیڑھ لیٹر پیٹرول لے گی اور ایک گھنٹے کے اندر یہ تقریباً چھے کنال کٹائی کر دیتی ہے تو آپ دس بارہ پندرہ منٹ کے اندر اپنے ایک کنال جونسا ہے کسی بھی قسم کی فصل ہے یا پٹھے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں آپ کو ٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑے ریپر کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ بڑی مشینری جونسا ہی ہوتی ہے اس کے جو چلانے کے اخراجات ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں آپریشنل کاسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ چھوٹی مشینری کے اخراجات بھی کم ہیں اور یہ کام بھی تقریباً آپ کے دو تین بندوں سے سب سے پہلے اس کے ریپر کی بات کرتے ہیں جی یہ تین چینو والے ریپر ہے پہلے دو چین والے ریپر تھے یہ تیسرا چین اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ جو جوار مکعی چری ہے باجرا ہے وہ انچی فصل ہے وہ بھی اس کو پکڑ کے سائیڈ پہ لگا سکے نیچے اس کے دو پھول اس لیے ہیں تاکہ یہ جو چھوٹا چارہ ہے اس کو کٹ کے اس کا بھی ستھر لگا سکے بڑے ہی شاندار ڈبل بلیڈ ہیں جو کہ آپ کی کٹائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سائیڈ والا پرہ ہے سب سے زیادہ یہ انچا اس لیے ہے تاکہ جو فصل ہے کٹنے کے بعد ادھر کی ادھر نہ گرے یہ اس کو اسی سائیڈ پہ نکالے تو اس مشین کو اس جو سائیڈ ویل مینی ٹریکٹر کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے ابھی ہم اس کی آگے بات کریں گے کہ ریپر کے علاوہ بھی یہ کیا کام کر سکتے ہیں ویسے اس کا ہینڈل جو انسا ہے یہ دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے جب اس نے گوڑی کرنی ہوتی ہے یہ گوڑی والے پھالے ہم نے ادھر اس لیے چڑھائے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ جب اس کا گوڑی کا فنکشن کریں گے تو آپ اس کو اپنے فارم سے فیلڈ تک صرف اس جگہ پہ جو پیچھے کمپنین یہ جگہ بنا کے دیئے ہیں اس کے اوپر اٹیچ کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور جی فیول کنزمشن بھی ہم نے آپ کو بتا دی ٹائم بھی بتا دیا کٹائی کا بھی بتا دیا فصلوں کا بھی بتا دیا یہ کمپنین کی طرف سے ساتھ کچھ سپیر پارٹس ہیں جو دیئے جاتے ہیں جو ممکنہ طور پر آپ کو ضروری پڑھ ضرورت ان کی پڑھ سکتی ہے جس کے اندر یہ چین ہیں اور بلیڈز ہیں چین کے لاکھ ہیں اور دوسرا جو سا لمبا چین ہے اس کے لاکھ ہیں اس کی جو سی ہیں یہ چابی آپ اس کو لگا سکتے ہیں نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کے لیے اس کے سکرو سرے ٹائٹ کرنے کے لیے یہ اس کا ایک سکرو ڈرائیور ہے اور دوسرا اگر ہم اس کے بات کریں کہ اس مشین کے ساتھ اور کیا کیا آپ کو ملتا ہے تو اس کے اندر یہ جب آپ ریپر کو اتار کے اس کی گوڑی کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے ہینڈل کو جس طرح اس لیور کے ساتھ ہم نے موڑا تھا موڑ کے دوسری سائیڈ پر کر سکتے ہیں اور اس کا ہینڈل اس طرف چلا جائے گا مڈ گر لگا سکتے ہیں تاکہ جب آپ ٹائروں کی جگہ یہ پھالے چڑھائیں تو مٹی جو انسی ہے وہ اڑے نہ اور جب بالخصوص آپ جب گوڑی کریں گے تو آپ نے اس کو جس جگہ پہ ہم نے یہ اس کی ریپر کی پلیٹ کسی ہوئی ہے وہاں پہ یہ ایک بیلنسنگ کوڈ اس کا لازمی آپ نے لگانا ہے تاکہ یہ مشین جو انسا ہے اس کا بیلنس برقرار ہے مشین کی آفٹر سیل سروس موجود ہے میکینکس موجود ہیں پارٹس آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو پرابلم اس کے اندر نہیں آئے گی اور اس کو چلانا انتہائی آسان ہے اگر آپ نارمل برش کٹرز کی بات کریں تو اس کے ساتھ ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے اگر آپ ریپر کی بات کریں تو جو گندم کاٹنے والا ریپر ہے وہ ہر جگہ پہ کارگر نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی کٹائی والی مشین ہے جس کو آپ اپنی ایک لیبر کے آلٹرنیٹ پہ رکھ سکتے ہیں لیبر کیونکہ ہم نے ڈیری سیکٹر کے اندر یہاں فارموں پہ دیکھا ہے اس کی طرف کافی زیادہ ایڈوانسز ہوتے ہیں آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بندے کا جو ایڈوانس ہے اس مشین کے اوپر اس کو انویسٹ کر دی ہے اس کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں جی یہ ایک لاکھ سترہ ہزار پے کی مشین ہے جو کہ آپ کو سو بی اگرو انجینئر سرکلر روڈ ڈسکا سے مل سکتی ہے ڈسکا گجرانوالا سے آگے اور سیالکورٹ کے درمیان میں ایک سٹی ہے مین روڈ کے اوپر ہمارا شوروم ہے اور آپ اس کو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی آن لائن مگوا سکتے ہیں ہم آپ کو سپیشل گاڑی کروا کے بزریہ ڈی ایچل ٹی سی ایس یا بیلٹی کے ذریعے آپ اگر پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں تو ہم آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں سپیر پارٹس اس کے موجود ہوں گے ہمارے پاس اور آپ کو کسی بھی قسم کی ٹیکنکلی پرابلم کی صورت میں ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور یہ مشین آپ کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ جنسی ہے صرف گندم کے سیزن کے اوپر آ کے نہیں استعمال ہوتی یہ سارا سال چارا جات کاٹنے کی پرابلم زیادہ آتی ہے چارا جات بھی زیادہ آج کل استعمال ہو رہی ہے گندم کے لیے جنہ نے لینی ہوتی ہے جس طرح کہ ہماری کیمریمن نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ وہ یہ والے ریپر اس کے ساتھ لے لیتے ہیں اگر آپ اس مشین کے ساتھ یہ والا ریپر لگاتے ہیں تو اس کی پرائس جنسی دس ہزار پیہ کم ہو جاتی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیہ کی یہ مشین مل جاتی ہے اور باقی لوازمات اس کے جنسے گوڑی والے بلیڈز ہیں بیلنسنگ کود ہے ٹائر ہے مرڈ گارڈ ہے یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے اور اگر آپ چاہیں تو اگر آپ نے صرف حل چلانے کے لیے زمین کی تیاری کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو علیدہ سے بھی پچیز کر سکتے ہیں ایڈریس میں آپ کو اپنا بتا چکا ہوں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کسی بھی وقت آپ ہم سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ہماری مزید حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ برسین ٹائپ کو چیز لگی ہوئی ہے پروٹین گراس بسکلی اس کا نام ہے یہ اب ہم نے سواگا نہیں مارا تھا اس کو غلطی ہوئی تھی مارے سے لیکن ہم مرسین اب چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی کٹائی تو ٹھیک آرہی ہے یہ ساتھ میں ذرا ہے ہماری ذرا جرلی اس کو بہتے ہیں ہماری ذرا ہے یہ کٹائی بھی نہیں لیکن یہ مچین کی کٹائی ہو رہی ہے یہ کٹائی ہی ویڈیوز ہے یہ سب یہ کنک ہم لوگ کٹ رہے ہیں یہ صرف بیویو میں نے آتے لئے بھی نئی ہے کہ آتے انڈازہ ہو جائے اس طرح یہ پتہ ہی ہو رہی ہے ملک دیکھیں میں اس میں کنک کوئی نہیں کھراتی یہ ہم نے جانوروں کے لئے یہ رکھتی ہی ہے وہ ان کو جازی ہی ہے یہ ہی ہے ہم نے کنک کوئی نہیں کھراتی جہاں سے موڑ آتا ہے وہاں سے یہ تھوڑا سا اوپر سے تھوڑی سی کھاٹی ہے لیکن سٹا سٹا نہیں جائے ہوا سٹا چلا گیا اندر تو وہ ایک بیشن کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک لیا کا شاپ پتھے کاٹنے لی مشین تو اس کا ہم نے کھول کے تو آج ہم آرکا ریٹاویٹر کا تھوڑا سا مسئلہ سا تو ہم نے اس کے ازار ریٹاویٹر استعمال کر رہے ہیں یہ بندہ بڑے رام سے جا رہا ہے بس پیچھے چالی رہا باتی مشین ہی کر رہی ہے تیار موجود ہے تیار موجود ہے تیار موجود ہے کہ میں چلی رہا ہے تیار موجود ہے تیار موجود ہے موسیقی 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 موسیقی